اسلام علیکم بلک احمد یار خان کی ڈائری سے جرم و سزا کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے خوکا تو آئیے شروع کرتے ہیں قتل کے پہت سے کیس مجھے اس عرصے میں ملے تھے جب میں سی آئیے میں تھا سی آئیے میں خاص نویت کے کیس آیا کرتے تھے کسی بڑی سیاسی مذہبی یا معاشرتی شخصیت کے قتل کی تفتیش سی آئیے کے سپرد کی جاتی تھی ایسے کیس بھی سی آئیے کو دیے جاتے تھے جن کی تفتیش میں متعلقہ تھانا ناکام ہو جاتا تھا اس کے علاوہ کئی کیس مختلف وجوہات کی بنا پر سی آئیے کو برائے تفتیش دے دیے جاتے تھے میں ان دنوں ڈلی سی آئیے میں تھا جنگ عظیم ختم ہوئے تقریباً ایک سال گزر گیا تھا جنگ نے ہندوستان کے لوپوں میں بیداری پیدا کر دی تھی ایک تو یہ کہ ہم غلام ہیں اور ہمیں آزاد ہونا چاہیے لیکن میں دوسری بیداری کی بات کر رہا ہوں یہ شریفانہ نہیں مجرمانہ بیداری تھی لوگ خوشحال ہو گئے تھے روزگار کھل گئے معمولی معمولی سے لوگ ٹھیکے دار اور سپلائر بن گئے تھے پیسے کی فروانی کا ایک اثر یہ ہوا کہ رشوت کا لیندین شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی قانون شکنی بھی شروع ہو گئی جرائم میں اضافہ ہو گیا لوگوں میں ایسی ذہنی بیداری پیدا ہوئی کہ کئی ایک مسلمان خاندانوں نے اپنی مستورات سے پردے کی پابندی اٹھا دی یہ ان خاندانوں سے کچھ خاندان تھے جن کے ہاتھ حرام کی طورت آ گئی تھی یہ انگریزوں کو انداتا اور ہندووں کو دوست اور اپنا بہی خاص سمجھتے تھے اس ذہنی بیداری سے مسلمانوں میں بھی کھلے بندوں عشق و محبت اور ناچائج دوستیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ اس کے پاس جب دولت آ جاتی ہے تو بڑھاپے میں بھی دوسری شادی کرتا ہے اور کرتا بھی جوان لڑکی کے ساتھ ہے اور پھر اپنے آپ پر خود فرے بھی تاری کر کے نتائج سے آنکھیں پھیل لیتا ہے میں آج تفتیش کی جو کہانی سنانے لگا ہوں یہ ایسے ہی مسلمانوں کی ہے جو حرام کی کمائی کے زیرے اثر اپنی دینی اور معاشرتی قدروں اور اصولوں سے دست پردار ہو گئے تھے مختصر یہ کہ میں نے کہنا صرف یہ تھا کہ جب حرام کی کمائی مسلمان گھرانوں میں داخل ہوئی تو ان گھرانوں سے شرم و حیاء نکل گئی واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک آدمی جس کی عمر پچاس سال تھی یارکان کے عارضے سے مر گیا اس کے بڑے بھائی نے جس کی عمر ساٹھ سال تھی افسرانے بالا کو درخواست دی کہ اسے شک ہے کہ اس کے بھائی کو زہر دے کر مارا گیا ہے اس بڑے بھائی نے یوں نہ کیا کہ جب اس کے بھائی کی میت ابھی گھر میں پڑی تھی وہ اپنے علاقے کے تھانے میں چلا جاتا اور تحریری یا زبانی رپورٹ تھانے دار کو دے کر اسے یقین دلاتا یا اس کے دل میں شک پیدا کر دیتا کہ اس کے بھائی کو زہر دیا گیا ہے تھانے دار جا کر لاش اپنے قبضے میں لے کر اس کا پوسٹ مارٹم کراتا اور اگر زہر خانی ثابت ہو جاتی تو تھانے دار قتل کی ایف آئیات تحریر کر کے تفتیش شروع کر دیتا اس کی وجہ اس شخص نے لمبا راستہ اختیار کیا جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گورنمنٹ کانٹریکٹر اور سپلائر تھا اور اس کا بالائی افسروں میں اسرور رسوف چلتا تھا یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا بھائی جو مر گیا تھا وہ جی ایچ کیو کی اس برانچ میں تھا جہاں سے ٹھیکے اور سپلائی کے آرڈر دیے جاتے تھے یہ آرڈر اس بھائی کے ہاتھ میں تھے جو مر گیا تھا ہمیں یہ سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئی کہ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے ٹھیکے اور دیگر آرڈر ملا کرتے تھے یہ بھائی گزیٹڈ آفیسر تھا چھوٹا بھائی پچاس سال کے عمر میں مر گیا اسے دفن کر دیا گیا بڑے بھائی نے درخواست دی کہ اسے شک ہے کہ اس کے بھائی کو زہر دے کر مارا گیا ہے بڑے بھائی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اس کے درخواست پر فوری عمل درامت کیا گیا اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک مجسٹیٹ اور علاقہ تھانے دار کی موجودگی میں لاش قبر سے نکالی گئی لاش کو دفن ہوئے چار دن گزر گئے تھے سردیوں کا موسم تھا اس لئے لاش ابھی زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی بوس مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ مہت زہر خانی سے ہی پاکے ہوئی ہے میدے کی دیواریں متاثر تھیں جگر پتہ اور تلی بہت ہی متاثر تھے زہر خانی کے مطالق یہ سن لیں کہ زہر کی کچھ قسمیں فوری اثر کرتی ہیں ان کے مارے ہوئے انسان کا چہرہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے لاش کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے اور مو سے جھاک چھوٹتی ہے کچھ زہر ایسے ہوتے ہیں جو فوری طور پر اثر نہیں کرتے ان کا اثر ایسا آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا چوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے ڈاکٹر علامات کے مطابق کوئی بیماری بتا کر علاج کرتے ہیں مگر مریض چند دنوں بعد مر جاتا ہے اور کسی کو زہر خانی کا شک بھی نہیں ہوتا صرف پوسٹ مارٹم سے ہی پتہ چلتا ہے میں جو باردہ سنانے لگا ہوں اس میں آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر استعمال کیا گیا تھا ٹھیکے دار کی ہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ یہ کیس متعلقہ علاقے کے تھانے میں جانے کی بجائے سی آئیے کو دے دیا گیا میں ان دنوں سی آئیے میں تھا یہ کیس میرے حصے میں آیا میں اس سے پہلے سی آئیے میں قتل کی کچھ وارداتوں کی تفتیش کر چکا تھا ہر تفتیش میں میرے ساتھ ایک انگریز انسپیکٹر تھا اب پہلی بار ایک ہندو سب انسپیکٹر کو میرے ساتھ لگایا گیا سب انسپیکٹر رمیش چندر ان ہندووں میں سے نہیں تھا جنہیں ہم پنیے فریبکار اور تھوڑ دلے کہا کرتے ہیں رمیش راجپوت تھا کشادہ زرف بہتی دلیر اور فہم و فراست والا آدمی تھا ہندو راجپوت عام ہندووں سے بہتی مختلف اور برتر ہوا کرتے تھے ان میں بعض خاصلتیں مسلمانوں جیسی ہوتی تھیں ہمیں جب یہ کیس ملا تو ہم نے تھکے دار کو اطلاع دی کہ ہم فرا وقت اس کے گھر میں آ رہے ہیں میں اور رمیش ایک ہیڈ کانسٹیبل اور دو کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر وقت مقرارہ پر اس کے گھر پہنچ گئے کیا اس کی کوٹی تھی عالی شان دو کنال میں تھکے دار نے شیش محل تعمیر کر ڈالا تھا یہ تھکے داری کی کمائی سے بنی تھی اس کے ساتھ ہی دوسری کوٹی ٹھکے دار کے مرے ہوئے بھائی کی تھی یہ ایک کنال میں تھی اور یہ بھی بہت خوبصورت تھی کوئی ہندوستانی گزیٹڈ آفیسر اتنی عالی شان کوٹی نہیں بنوا سکتا تھا لیکن وہ ٹھیکے اور آرڈر دینے والا اور بلپاس کرنے والا گزیٹڈ آفیسر تھا وہ اس سے بھی زیادہ پڑی کوٹی بنوا سکتا تھا یہ میں آپ کو پہلی بتا دوں کہ یہ دونوں بھائی اندرون دلی میں ایک پرانے محلے میں رہا کرتے تھے جنگ عظیم نے ان کے بھاگ جگہ دیئے چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں ٹھیکے اور آرڈر دینے کی اتھار دیا گئی اور بڑا بھائی ٹھیکے دار بن گیا میں ان کے نام فرضی لکھ رہا ہوں ٹھیکے دار کو قاسم اور اس کے مقتول بھائی کو حاشم لکھوں گا ہم قاسم کے گھر گئے ہمارا استقبال قاسم اور اس کی بیوی نے کیا انہوں نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ دو نوکر چائے اور کھانے کا سامان اٹھائے آ گئے چائے کے ساتھ کھانے کی اتنی زیادہ چیزیں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا رمیش نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ شاید کچھ اور مہمان بھی آ رہے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جب سے پولیس وجود میں آئی ہے یہ مشہور ہو گیا ہے کہ پولیس کھاتی بہت ہے اور یہ غلط بھی نہیں ہمارے دیہات میں یہ مشہور ہے کہ جس گاؤں میں پولیس کسی بارداد کی تفتیش کے لیے جاتی ہے تو سارے گاؤں سے مرگیاں اور مرگ بھاگ جاتے ہیں پولیس کی ایسی شہرت کے پیش نظر ہمارے میزبان نے ہمارے لیے چائے کا انتظام کیا تھا میں نے اس انتظام کو توہین آمید سمجھا رمیش نے بھی ایسے تکلف کو یا دولت کی نمائش کو پسند نہ کیا ہم دونوں نے صرف چائے پی اور میہ بیوی کے پرزور اسرار اور احتجاج کے پاوجود ہم نے کھانے کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا ٹھیکے دار صاحب رمیش نے کہا ہم کھانے کے لیے نہیں کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں آپ یہ بتائیں کہ قتل کے اس کیس میں اب کسے بھسانا چاہتے ہیں سم اسپیکٹر رمیش کے لہچے میں تنزت تھی جس سے میں ذرا چوکا کیونکہ ابھی ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ٹھیکے دار کس ٹائپ کا آدمی ہے ہم اسے اپر کلاس کا آدمی سمجھتے تھے لیکن اس نے بڑی جلدی ہم پر ظاہر کر دیا کہ روپے پیسے کے لحاظ سے تو وہ اپر کلاس کا آدمی ہے لیکن شخصی لحاظ سے ابھی اندرونے شہر میں ہی ہے میں نے کسی کو خامخا تو نہیں بھسانا جناب قاسم ٹھیکے دار نے کہا آپ دیکھ لیں میرے شک بلکل ٹھیک نکلا ہے آپ کے شک کا مطلب بڑا ہی صاف ہے میں نے کہا اور وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھائی کو کس نے زہر دیا ہے ہمیں اس شخص کا نام پتا بتا دیں وہ پہلے مسکر آیا پھر ذرا سا ہسا اور فورانی سنجیدہ ہو کر اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا بیوی ابھی تک چپ بیٹھی تھی اور خوب بنی ٹھنی ہوئی تھی پہلے میان بیوی میں ایک فرق نوٹ کر لیں یہ بہت ضروری ہے خامد تو صاف پتہ چلتا تھا کہ ساٹھ سال کی عمر کا ہے ایک دو سال اوپر ہو سکتے تھے کم نہیں اس کے مقابلے میں بیوی جوان لگتی تھی بڑا پر کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا پہلے تو میں یہ سمجھا تھا کہ یہ قاسم کی بیٹی یا چھوٹی بہن ہے لیکن وہ قاسم کی بیوی تھی میں نے ان سے کچھ ذاتی سے سوال کیے تو معلوم ہوا کہ یہ اس کی دوسری بیوی ہے اور اس کی عمر ابھی چالیس سال سے دو تین سال کم ہے ان کی شادی سات آٹھ سال پہلے ہوئی تھی یعنی اس وقت اس عورت کی عمر تیس سال سے چند مہینے اوپر تھی اور قاسم پچپن سال کے لگ وقت تھا قاسم نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی کیونکہ اس نے ایک بھی بچہ پیدا نہیں کیا تھا دوسری بیوی کا پہلے ایک خامند تھا اور ایک بیٹا پیدا ہوا تھا شادی کے چوتھے یا پانچویں سال خامند نے اسے طلاق دے دی تھی بچہ خامند نے رکھ لیا تھا میں نے اسے طلاق کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ لوگ اچھے نہیں اور خامند اپنی ماں اور بہنوں کے جال میں آیا رہتا تھا انہوں نے ہی طلاق دلوائی تھی قاسم نے اس کے ساتھ شادی کر لی مگر ایک بھی بچہ پیدا نہ ہوا ہم نے دیکھا کہ یہ بیوی قاسم پچھائی ہوئی تھی میں نے قاسم سے کہا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے بھائی کو زہر کس نے دیا ہے تو اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ وہ بتائے یا اسے بولنے کی اجازت دے دے میں آپ کو بتاتی ہوں بیوی نے کہا یہ بتانا تو بہت مشکل ہے کہ زہر کس نے دیا تھا ہم یہ بتائیں گے کہ فلام فلام پر ہمیں شک ہے ملک صاحب سب اسپیکٹر رمیش نے مجھ سے کہا پہلے تو یہ معلوم کریں کہ زہر کا شک ہوا کیسے میں بتاؤں گی میسیس قاسم نے کہا میں نے دیکھا کہ قاسم عجیب طریقے سے چپ بیٹھا ہے اور اس کی میسیس بولتی ہے اور بولنے میں وہ پختہ کال لگتی ہے تو میں نے قاسم سے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں چلا جائے میں نے دونوں کے الگ الگ بیان لینا بہتر سمجھا قاسم کمرے سے نکل گیا قاسم صاحب بات کرنے سے گھبراتے ہیں اس نے اپنے خامد کے مطالق کہا وہ مسکرائی اور بولی انہیں میں نے ہی کہا تھا کہ پولیس کو اطلاع دو کہ ان کے چھوٹے بھائی کو زہر دے کر مارا گیا ہے حاشم صاحب بہت اچھے اور شریف آدمی تھے اور تندرس اتنے کہ پچاس سال کے لگتے ہی نہیں تھے وفات سے سات آٹھ روز پہلے انہیں مطلی کی شکایت ہوئی اسی رات اپکا ہی آنے لگی اگلے روز بخار ہو گیا ایک ڈاکٹر کو بلایا اس نے کہا کہ جانڈس ہے تین دن اس نے علاج کیا لیکن خالت بگڑتی گئی دوستوں نے ایک حکیم کا پتہ بتایا اس نے بھی یرکان ہی بتایا اور دوائیاں دی لیکن حاشم صاحب آٹھ میں نوے دن فوت ہو گئے آپ کو زہر کا شک کیسے ہوا وفات سے دو تین دن پہلے حاشم صاحب نے خود کہا تھا اس نے کہا بے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بلکیس مجھے شک ہوتا ہے جیسے مجھے کسی نے کچھ دے دیا ہے ان کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ کسی نے انہیں زہر دے دیا ہے آپ نے ڈاکٹر کو نہیں بتایا تھا رمیش نے کہا نہیں بلکیس نے جواب دیا میں سمجھی کہ یہ ان کا فہم ہے مجھے امید تھی کہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن فوت ہو گئے پھر مجھے شک ہوا میں نے حاشم صاحب کو بتایا کہ حاشم صاحب نے مجھے کیوں کہا تھا پہلے تو انہوں نے ٹال دیا میں نے ساتھا سور دیا تو انہوں نے ترخواست دی اب یہ بتائیں کہ شک کس پر ہے میں نے پوچھا ایک تو ان کی بیوی پر ہے بلکیس نے بتایا یہ ان کی دوسری بیوی ہے اس کی عمر ستائیس اٹھائیس سال ہے بڑی حسین عورت ہے اور اتنی ہی مکار اور چالاک شادی سات آٹھ مہینے پہلے ہوئی تھی اس پر مجھے اس لیے شک ہے کہ اس کا پہلا خامن ایسی ہی بیماری سے مرا تھا اس کی بیماری بھی متلی اور اپکائیوں سے شروع ہوئی تھی اسے بھی ڈاکٹروں اور حکیموں نے یرکان بتایا تھا اور وہ بھی آٹھ نو روز بیمار رہ کر مر گیا تھا میسیس قاسم میں نے کہا یہ خیال رکھیں کہ ہم دونوں تھانے دار ہیں اور ہم ایک آدمی کے قتل کی تفتیش کر رہے ہیں آپ ایک عورت پر بڑا ہی سنگین اعظام آیت کر رہی ہیں آپ کو یہ اعظام ثابت کرنا پڑے گا آپ جو بھی بیانتے ہیں سو سمجھ کرتے ہیں میں ثابت کروں گی بلکی اس نے کہا یہ تو بڑا مشہور باقیہ ہے اس عورت کا خاندان پرانی دلی میں رہتا ہے حاشم صاحب کے ساتھ اس عورت کا سلوک پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں تھا یہ عورت جوان ہیں اور حاشم صاحب کی عمر پچاس سے اوپر ہو گئی تھی یہ ایک ہم عمر خاند کے ساتھ چھ سات سال ازدواجی زندگی گزار چکی تھی ایک بھولے خاند کو یہ کیسے قبول کر لیتی یہ بھی دیکھیں کہ حاشم صاحب کی پہلی بیوی سے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے بڑے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے اس کا ایک بچہ ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ اسی کوٹھی کی بالائی منصر میں رہتا ہے کوٹھی کا ایک دروازہ دوسری طرف بھی ہے یہ بیٹا ادھر سے ہی آتا جاتا ہے اس نے اپنے باپ اور سوتیلی ماں سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا تھا اب آگے ذرا خور سے سنیں حاشم صاحب کا ایک بیٹا جوان ہے فورتیئر میں پڑھتا ہے اسے باکسنگ کا شوق ہے اور کالیج کی طرف سے باکسنگ کے مقابلوں میں جاتا ہے اس کا جسم دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ویسے بھی وہ خوبرو نوجوان ہے دن کے وقت وہ نیچے رہتا ہے چھٹی کا دن نیچے گزارتا ہے سوتیلی ماں اس کے ساتھ خوش رہتی ہے رات کوئی لڑکا اوپر چلا جاتا ہے مجھے شک ہے کہ سوتیلی ماں نے اس نوجوان لڑکے کو اپنے ہاتھوں پر چڑھا لیا ہے آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ان دونوں نے حاشم صاحب کو سہر دیا ہے میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ لڑکا بھی اس قتل میں شامل تھا بلکیس نے کہا اس عورت پر تو مجھے پکا شک ہے کیا اس کی کسی اور کے ساتھ آشنا ہی ہے رمیش نے پوچھا یا کسی آدمی پر شک ہے کہ وہ اس کا آشنا ہوگا نہیں اس نے جواب دیا میں کسی آدمی کا نام نہیں لے سکتی یہ بتا سکتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کے گھر زیادہ چاہتی تھی کبھی بیسے ہی نکل جاتی تھی اس کے گھومنے پھننے اور سیر سپاٹے سے مجھے شک ہوتا تھا کہ اس عورت نے در پڑتا کوئی اور ہی ڈراما شروع کر رکھا ہے حاشم کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے میں نے پوچھا میرا مطلب ہے کہ آپ اسے اپنے خامند کا بھائی سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ دلچسپی رکھتی تھی چھیں ہاں اس نے جواب دیا ہمارے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے پھر آپ نے اسے بتایا کیوں نہیں میں نے پوچھا اپنے خامند کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیتے میں ڈرتی تھی کہ حاشم صاحب پورا مانیں گے اس نے کہا یہ حاشم صاحب کی جو دوسری بیوی ہے یہ ایک سودے میں آئی تھی یہ بھی سن لیں اس میں بھی ایک شک ہے حاشم صاحب کی ایک بیٹی ہے جو دو بھائیوں کے ترمیان ہے اس کی عمرت تیس چوبیس سال ہو گئی ہے میں کیا بتاؤں یہ لڑکی کیا ہے موزور موپھٹ نہ باپ کا ڈر نہ بھائیوں کا خدا نے یہ زیادتی کی کہ اسے خسند دے دیا ایفے تک پڑھی پھر باپ نے کالی سے ہٹا لی کیوں رمیش نے پوچھا بدنام ہو گئی ہوگی بہت بدنام بلکی اس نے چواب دیا اس کا باپ اتنا پریشان تھا کہ میرے ساتھ اس لڑکی کی بات کرتا تو اس کے آنسو نکل آتے تھے میسیس قاسم میں نے کہا ہم لمبی لمبی اور چسکے دار کہانیاں سننے نہیں آئے آپ یہ بتائیں کہ اس لڑکی پر بھی شک کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو زہد دیا ہے یا دلوائی ہوگا اگر ایسا شک ہے تو اس کی وجہ بتائیں آپ ایک سودے کی بات کر رہی تھی وہی تو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں بلکی اس نے کہا میں حاشم صاحب کی دوسری بیوی کی بات کر رہی تھی اس کی عمر ستائیس اٹھائیس سال ہے میں نے اسے لکمہ دیا اور اس کا خامد ایسی ہی بیماری سے مرا تھا جیسی بیماری سے حاشم مرا ہے جی بلکی اس نے کہا یہ عورت شکیلہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تھی تو حاشم صاحب نے اس کے باپ سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے باپ عمر میں اتنا زیادہ فرق دیکھ کر راضی نہیں ہو رہا تھا حاشم صاحب کی عمر پچاس سال سے پر ہو گئی تھی لیکن انہیں شکیلہ اتنی اچھی لگی کہ اس کے باپ کے پیچھے پڑے رہے میں نے انہیں روکا تھا اور کہا تھا کہ آج آپ کو اپنے جسم میں طاقت محسوس ہو رہی ہے لیکن چند برس اور گزریں گے تو آپ کو بڑا پا کمزور کر چکا ہوگا اور دوسری طرف آپ کی بیوی کی جسمانی صحت اور توانائی قائم ہوگی پھر آپ کو پشتاوہ ہوگا پریشانی ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ حاشم صاحب کے ساتھ آپ کی خاصی بے تکلفی تھی میں نے کہا بے تکلفی کہہ لیں اس نے کہا یا کچھ اور کہہ لیں بات یہ ہے کہ حاشم صاحب شریف اور سادہ آدمی تھے اور میرے خامد کے بھائی تھے اس لئے ان کے ساتھی معاملات میں بھی میں دلچسپی لیتی تھی میں نے دیکھا کہ وہ شکیلہ کو دل سے اتارنے کی بجائے اس کے دیوانے ہوئے چاہ رہے تھے شکیلہ کے باپ نے جب دیکھا کہ یہ شک تو پیچھائی نہیں چھوڑ رہا تو اس نے حاشم صاحب کے ساتھ ایک سودا کر لیا شکیلہ کا ایک بھائی ہے جو شکیلہ جیسا ہی خوبصورت ہے یا آپ یہ کہلیں کہ خوبصورت تھا وہ اس لئے کہ اسے چھچک نکل آئی اور اس کے چہرے پر اپنے گہرے نشان چھوڑ گئی اور اس کے ساتھ یہ اثر بھی ہوا کہ اس کا رنگ جو گورہ چٹا ہوا کرتا تھا وہ کچھ عجیب ساملہ اور پھیکا پھیکا سا رہ گیا میں کہتی ہوں کہ یہ کوئی ایسا نقص نہیں کہ اس لڑکے کو کوئی لڑکی قبولی نہ کرے لیکن اس لڑکے نے کچھ ایسی عادتیں بنا لیں جو کوئی شریف آدمی یا کوئی باعثت عورت برداشت نہیں کر سکتی شاکیلہ کے باپ نے خاشم صاحب کیا کہ یہ شرط رکھی کہ وہ اپنی بیوہ بیٹی خاشم صاحب کو دے دے گا اور خاشم صاحب اپنی بیٹی اس کے بیٹے کو دے دیں خاشم صاحب نے بلا سوچے سمجھے یہ شرط قبول کر لی لیکن جب اپنی بیٹی کو بتایا کہ وہ اس کا رشتہ فلان جگہ اور فلان لڑکے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو بیٹی نے ادھم بپا کر دیا خاشم صاحب نے مجھے کہا کہ میں کسی طرح ان کی بیٹی کو اس رشتے پر رازی کروں میں نے جب اس لڑکی کے ساتھ بات کی تو لڑکی نے مجھے بھی صاف صاف جواب دے دیا اس نے بتایا کہ اس نے اس لڑکے کو دیکھا ہوا ہے اور یہ لڑکا اسے پسند ہی نہیں میں نے لڑکی سے کہا کہ مرد کی شکل و صورت نہیں دیکھنی چاہیے مرد کے فس اچھے ہوں تو اس جیسا خوبصورت آدمی کوئی نہیں ہوتا کہ وہ اس لڑکے کو اس لیے ناپسند نہیں کرتی کہ اس کا چہرہ بھتا اور بدرنگ ہے بلکہ وہ اس کے وصف جانتی ہے لڑکی نے مجھے تفصیل سے سنایا کہ یہ لڑکا اس کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا شاید ایک دو قلعہ سے آگے تھا وہ اس لڑکی کے پیچھے پڑھا رہتا تھا لڑکے کو معلوم تھا کہ ان دونوں کے باپوں کی آپس میں دوستی ہے لڑکی نے بتایا کہ لڑکا اگر شریفانہ دوستی کا خواہش مند ہوتا تو لڑکی کو اعتراض نہ ہوتا لیکن اس لڑکے کی باتیں اور ہر انداز غیر شریفانہ بلکہ بے خودہ تھا لڑکی اسے برداشت کرتی رہی اور ٹالتی رہی پھر باپ نے لڑکی کو ایف پاس کر لینے کے بعد کالج سے ہٹا لیا لڑکی کالج سے تو ہٹائی لیکن یہ گھومنے پھرنے والی لڑکی تھی اس لیے گھر سے اکثر غائب رہتی تھی وہ لڑکا یعنی شکیلہ کا بھائی کہیں اس لڑکی کو مل گیا اور اس نے پھر اس کا پیچھا شروع کر دیا لڑکی نے اسے دھوتکارا تو لڑکی نے اسے کہا کہ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا اور تمہیں اپنی بیوی بناوں گا اس چیلنج سے لڑکی کے دل میں اور زیادہ نفرت بیٹھ گئی ان کے گھر دور دور تھے وہ لوگ پرانی دلی میں اور یہ نئی دلی میں رہتے تھے لڑکی پردہ نشین تو تھی نہیں کہ گھر بیٹھی رہتی میں نے بتایا ہے کہ وہ گھومنے پھرنے والی لڑکی تھی لڑکا اسے کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا تھا اور لڑکی کو پریشان کرتا رہتا تھا اب باپ لڑکی کو اسی لڑکے کے ساتھ بیہانے کا فیصلہ کر چکا تھا کیا لڑکی نے اپنے باپ کو یہ باتیں بتائی تھی میں نے پوچھا میں نے بتائی تھی پھر کس نے جواب دیا لیکن حاشم صاحب کی دماغ پر شکیلہ ایسی پوری طرح سوار تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے احتجاج کی طرف پوری توجہ ہی نہ دی شکیلہ کے باپ کے پیچھے پڑھ کر اپنی اور بیٹی کی شادی کے دن مقرر کر دیئے انہوں نے بیٹی کے ساتھ کچھ ظالمانہ سلوک بھی کیا دو مرتبہ اسے بہت ہی مارا پیٹا پھر مختصر بات یہ ہوئے کہ دونوں شادیاں ہو گئیں لڑکیاں تو روتی ہوئی ہی گھروں سے نکلا کرتی ہیں لیکن اس لڑکی کا رونا تو کچھ اور ہی تھا میں نے رخصت کے وقت اسے کہا تھا کہ وہ جب اپنے خامند کے پاس جائے گی تو اس کے سارے گلے شکویں دور ہو جائیں گے اس کا اس نے یہ جواب دیا کہ میں اس خامند کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہوں گی اور اگر باپ نے مجھے پھر کبھی اس طرح مارا پیٹا تو میں اسے قتل کرا دوں گی یا اپنے ہاتھوں زہر پلا دوں گی اگلے روز ہم سب پلی میں پر گئے اور روایت کے مطابق لڑکی کو ساتھ لے آئے اس کا خامند بھی ساتھ تھا اسے اگلے روز لڑکی نے باپس جانا تھا لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا باپ نے اسے سب کے سامنے پھر مارا پیٹا اور زبردستی اسے خامند کے ساتھ بھیج دیا اس لڑکی کے دو بھائی ہیں سب انسپیکٹر رمیش نے پوچھا لڑکی کے ساتھ ان بھائیوں کا روائیہ کیا تھا انہوں نے اس معاملے میں ذرا سی بھی دخل اندازی نہیں کی بلکی اس نے چواب دیا وہ تو یوں لگتا تھا جیسے اس گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوں بڑا بھائی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا اور چھوٹا بھائی باہر نکل گیا اس کے بعد یہ ہوتا رہا کہ لڑکی کی سسرال سے یہی شکایت آتی رہی کہ وہاں وہ بتمیزی کرتی ہے ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ باپ کے گھر آتی تو باپ کو تنگ کرتی باپ مار پیٹ کر اسے واپس بھیج دیتا شکیلہ کا اس لڑکی کے ساتھ رویہ کیسا تھا میں نے پوچھا رویہ شکیلہ کا بھی ٹھیک نہیں تھا بلکی اس نے چواب دیا صاحب ظاہر ہے کہ شکیلہ یہی چاہتی تھی کہ اس گھر میں وہ اکیلی ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کا گھر آباد ہو لیکن یہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا کہ جس لڑکی کو اتنا زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے وہ کسی روز تنگ آ کر اپنی یا کسی اور کی جان لے لے گی اب آپ اپنا خیال بتائیں میں نے پوچھا کیا آپ کو پکا شک ہے کہ اس لڑکی نے تنگ آ کر اپنے باپ کو زہد دیا ہوگا جی ہاں بلکی اس نے چواب دیا یہ میں ہی جانتی ہوں کہ اس لڑکی کو کس قدر تنگ کیا گیا تھا بلکہ اس پر اتنا زیادہ ظلم کیا گیا جو شاید ہی کوئی لڑکی پرتاش کر سکے میں نے اپنے دوسری شک بھی آپ کو بتا دیئے ہیں یہ اب آپ دیکھ لیں بلکی اس نے ہم سے بہت سی باتیں پوچھیں اس کے اتنے لمبے چوڑے بیان میں سے کچھ باتیں الگ کر کے جرابی کی اور اسے سختی سے کہا کہ وہ کسی سے یہ ذکر نہ کرے کہ اس نے ہمیں کیا کچھ بتایا ہے اور ہم نے اسے کیا کچھ پوچھا ہے اسے دوسرے کمرے میں پھیج کر ہم نے مقتول کے بھائی قاسم ٹھیکے دار کو پلایا اس سے ہم نے پہلا سوال یہ کیا کہ اسے کس طرح شک ہوا تھا کہ اس کے بھائی کو زہر دیا گیا ہے میری بیوی نے آپ کو میرے بھائی کے گھر کے سارے حالات بتا دیئے ہوں گے اس نے کہا مجھے حاشم کی دوسری بیوی اور اس کی بیٹی پر شک ہے میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسے اپنے گھر سے ہی زہر دیا گیا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے زہر خود ہی پیا ہو میں نے کہا اس کی اپنی بیٹی نے اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے جن کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ خودکشی کر لیتا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے قاسم نے کہا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ خودکشی کرتا تو ایسا زہر پیتا جو اسے فوراں ختم کر دیتا دفتر میں بھی تو اس کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے رمیش نے کہا ٹھیکے اور سپلائی کے آرڈر مقتول دیا کرتا تھا بل بھی وہی پاس کیا کرتا تھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا ٹھیکے دار اس سے سخت ناراض ہو اس نے ٹھیکے دینے کے سلسلے میں کسی کا حق مارا ہوگا یا کسی کا بل روک لیا ہوگا نہیں قاسم نے جواب دیا میرا بھائی ایسا نہیں تھا وہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا کرتا تھا قاسم صاحب میں نے ذرا اس کی طرف جھکر کہا ہم دونوں ہندوستانی ہیں اور اپنے ہندوستانی بھائیوں کو اچھی طرح چانتے ہیں ہم نے اگر یہ تفتیش شروع کر دی کیا آپ کا بھائی رشوت لیتا تھا یا نہیں تو یہاں معاملہ کچھ اور بن جائے گا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ جنگ عزیم ہندوستانیوں کی بالا یامدنی کے رستے کھول گئی ہیں آپ پر کیا خیال ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ کی ٹھیکے داری کو آپ کے مقتور بھائی نے چمکایا ہے اور کیا یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ کا بھائی بے تہاشا رشوت لے کر ٹھیکے دیا کرتا تھا آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ کا بھائی شریف آدمی تھا ہم آپ سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس پر شک ہے اور شک کیوں ہے آپ نے ہی تو درخواست دے کر اپنے بھائی کی لاش قبر سے نکلوائی اور پوسٹ مارٹم کروایا ہے میری ان باتوں کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ اس میں بولنے کی جو ذرا سی حمد تھی وہ بھی نہ رہی اس کی زبان حکلانے لگی میری اور رمیش کی حوصلہ افضائی سے اس نے بولنا شروع کیا یہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ شک اپنی بیوی سے کچھ دبا ہوا تھا اس نے تقریباً انہی شکوک کا اظہار کیا جو اس کی بیوی نے کیا تھا لیکن ہم دونوں انسپیکٹروں نے جب اس پر جرہ شروع کی تو ہم نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ کہیں کہیں اس کا بیان اس کی بیوی کے بیان سے مختلف ہو جاتا تھا یہ ہم نے نوٹ تو کیا لیکن اس پر زیادہ توجہ مرکوز نہ کی کیونکہ یہ میاں بیوی تھے اور دونوں نے کہا تھا کہ مقتول زہر کھانی سے مارا گیا ہے معلوم ہوتا ہے میں نے کہا آپ کی میسیز آپ کے مقتول بھائی کے گھرے لو معاملات میں خاصی دلچسپی لیتی تھی جی ہاں اس نے کہا میں تو سارا دن گھر سے باہر رہتا ہوں رات دیر سے گھر آتا ہوں کام ہی ایسا ہے اپنا کوئی بچہ بھی نہیں میری بیوی کو اور کوئی کام نہیں ہوتا بھائی کا گھر یہ ساتھ ملا ہوا ہے بیوی میرے بھائی کے گھر کے معاملات ہی سل جاتی رہتی ہے آپ کی میسیز دانشمند خاتون ہے میں نے کہا یہ بھی اسی نے سوچا تھا کہ آپ کے چھوٹے بھائی کی لاش قبر سے نکلوا کر پوسٹ مارٹم کروایا جائے یا یہ خیال آپ کے دماغ میں آنا چاہیے تھا یہ خیال تو میرے ہی دماغ میں آیا تھا اس نے کہا میری بیوی نے تو اس کی مخالفت کی تھی کہتی تھی گڑے مردے اکھاننے سے کچھ نہیں ملے گا ایسا نہ ہو کہ پوسٹ مارٹم کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ حاشم بیماری سے مرا ہے تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں میں اور رمیش ہز پڑے ہم نے دیکھا تھا کہ اس شخص کی بیوی بلکی شعباز قسم کی عورت تھی اور وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اپنے خامن سے زیادہ اقل مند ہے اور اس کا خامن سیدھا سادھا آدمی ہے عورتوں میں یہ وصف خاص طور پر پایا جاتا ہے ہم نے یہ بات حسی حسی میں ٹال دی بہرحال قسم صاحب میں نے کہا آپ کے میسیز اس ساری کاروائی کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے چلو ہم یہ کریڈٹ اسی کو دیتے ہیں اس شخص سے ہم نے جو تفتیش کی وہ تفصیل سے لکھنے کی ضرورت نہیں اس نے بھی مقتول کی دوسری بیوی شکیلہ اور اس کی بیٹی پر شک ظاہر کیا تھا بلکی اس کے بیان سے ہمارے سامنے کچھ افراد آ گئے جنہیں ہم نے شامل تفتیش کرنا تھا میں ایک بات بھول گیا ہوں میں نے قسم سے پوچھا تھا کہ ٹھیکے اور سپلائی کے آرڈر دینے اور بلوں کی ادائیگی کے سلسلے میں مقتول کی کسی کے ساتھ اداوت پیدا ہو گئی ہوگی اور اس شخص نے یوں انتقام لیا کہ مقتول کو دھوکے میں زہر پلا دیا یہ تو ہم جانتے تھے کہ ٹھیکے دار کوئی شریف لوگ نہیں ہوا کرتے تھے ان لوگوں کے پاس اچھے خاصی دولت ہوتی تھی اور اس دولت سے وہ قرائے کے قاتل حاصل کر سکتے تھے قسم نے ہمیں یقین دلا دیا تھا کہ کسی بھی ٹھیکے دار کے ساتھ اس کے بھائی کی ذرا سی بھی اداوت نہیں تھی قسم نے بڑے اچھے الفاظ میں تسلیم کیا تھا کہ ٹھیکے داری اور رشوت لازم و ملزوم ہیں اور یہ بھی کہ اس کے بھائی نے رشوت کے باقاعدہ ریٹ مقرر کر رکھے تھے اب اگر قسم یہ کہہ دیتا کہ اسے کسی پر بھی شک نہیں تو بھی ہمیں تفتیش چاری رکھنی تھی کیونکہ پوسٹ مارٹم میں صاف آ گیا تھا کہ حاشم کو ذہن دے کر مارا گیا ہے یہ کیس اب حاشم کا رہا ہی نہیں تھا یہ سرکار کا کیس بن گیا تھا جس کی تفتیش ہم نے کرنی ہی کرنی تھی باپ کے بعد گھر میں ہیڈ آب کا فیملی بڑا بیٹا تھا ہم نے اس کے ساتھ بات کرنا ضروری سمجھا چونکہ اس کے باپ کو مرے ہوئے ابھی آٹھ نو دن ہی ہوئے تھے اس لیے وہ گھر ہی تھا اسے قاسم کے گھر ہی بلا لیا گیا آپ کو بتایا ہے کہ دونوں بھائیوں کی کوٹھیاں بلکل ساتھ ساتھ تھیں بڑا بیٹا آ گیا اس کے عمر تیس سال سے چند مہینے زیادہ ہی ہوگی اچھا موزز آدمی لگتا تھا اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور اداسی کا تاثر پازے تھا اس سے بات کی تو پتا چلا کہ اسے اپنے اوپر اعتماد ہے میں اسے مسعود لکھوں گا ہمیں آپ کے والی صاحب کی وفات کا بہت افسوس ہے مسعود صاحب میں نے کہا اور اس سے زیادہ افسوس یہ سن کر ہوا ہے کہ انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے کیا آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ ان کا ایسا دشمن کون تھا یہ تو ڈاکٹروں نے صاف لکھ دیا ہے کہ آپ کے والی صاحب کی موت سہر سے واقع ہوئی ہے اس نے سر جھکا لیا اور ہم دونوں سے دیکھتے رہے کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور آہ بھری میں کسی ایک مرد یا عورت کا نام نہیں لے سکتا مسعود نے کہا البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے والی صاحب کو ان حالات نے قتل کروایا ہے جو انہوں نے بنا رکھے تھے اس عمر میں آ کر ایک جوان بیوہ کے ساتھ شادی کر لی یہ بھی نہ سوچا کہ وہ ایک اپنے جیسے جوان آدمی کی بیوی رہ چکی ہے پھر اس عورت کو پوری آزادی دے دی کہ وہ جب چاہے اور جہاں چاہے جا سکتی ہے میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہوں گا کہ اس عورت نے میرے والی صاحب سے آزاد ہونے کے لیے زہر استعمال کیا ہے لیکن پہلا شک اسی عورت پر آتا ہے مسعود صاحب سب انسپیکٹر رمیش نے پوچھا کیا آپ نے کبھی یہ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ شکیلہ کے تعلقات باہر کس کے ساتھ ہیں مسعود بھائی یہ خاص طور پر دیکھیں کہ میں نے اس عورت کا نام لیا ہے اسے آپ کی سوتیلی ماں نہیں کہا کیونکہ وہ ایک بدنام عورت ہے اور میں اسے آپ کی ماں کہہ کر آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتا شکریہ انسپیکٹر صاحب مسعود نے کہا میں نے کبھی ایسی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اگر میں اپنے گھر کو اور اپنے اس مختصر سے خاندان کو راہ راست پر لانے کا ارادہ کرتا تو میں سب سے پہلے یہ دیکھتا کہ میرے والی صاحب باہر کیا کرتے ہیں اور کس کس عورت کے ساتھ ان کی آشنائی ہے میں اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ اوپر کی منزل میں رہتا ہوں اور پرسکون زندگی خزات رہا ہوں میرا ایک چھوٹا بھائی ہے شام کے بعد وہ بھی اوپر آ جاتا ہے اور ہمارے ساتھ رہتا ہے ایک خیال رکھنا محسوس صاحب میں نے کہا ہم آپ کے گھر کے متعلق گھر کے حالات اور تمام افراد کے متعلق پوری رپورٹ لے کر آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہم توقع رکھیں گے کہ آپ ہمیں جو بھی بات بتائیں وہ بالکل صحیح ہو ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے میں اپنی کہانیاں سننے والوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں تفتیش میں جو باتیں کہی اور سنی جاتی ہیں وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جو موہ میں آیا کہہ ٹالا ہر ایک بات یا ہر ایک سوال کے پیچھے ایک خاص مقصد ہوتا ہے بعض باتیں یوں کی جاتی ہیں جیسے چندال چوکڑی میں یا دوستوں کی محفل میں گف شپ لگائی جاتی ہے مثلا اس شک کی ہم جو تاریفے کر رہے تھے وہ صرف اس لیے کر رہے تھے کہ اس کے دل پر قبضہ کیا جا سکے اور وہ ہم نے کر لیا یہ میں جانتا ہوں انسپیکٹر صاحب مسود نے کہا مجھے معلوم تھا کہ آپ آ رہے ہیں اس لیے میں گھر میں ہی موجود رہا مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہماری تائی صاحبہ آپ کے پاس بیٹھی ہیں اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس نے آپ کو ساری باتیں سنا دی ہوں گی اور ایسی باتیں بھی سنا دی ہوں گی جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی آپ مجھ سے جو کچھ بھی پوچھنا ہے پوچھیں ہر بات صحیح بتاؤں گا اپنے چھوٹے بھائی کے مطالق آپ کی کیا رائے ہیں میں نے پوچھا اور یہ بھی کہا عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ بولے خام ان جوان نورت کو بیہا کر لے آتے ہیں اور گھر میں اس کا خام عمر یا اس سے دو چار سال بڑا ایک بیٹا موجود ہوتا ہے پھر آپ سمجھتے ہی ہیں کہ کیا خرابی پیدا ہوتی ہے میں آپ کا مطلب سمجھتا ہوں مسود نے کہا کسی کے مطالق قسم نہیں کھائی جا سکتی لیکن میں اپنے بھائی کے مطالق قسم کھانے کو تیار ہوں کہ وہ ایسا نوجوان نہیں جیسا آپ نے اشارت دیا ہے میرا بھائی باکسر ہے اور وہ بارڈی بلنگ کا بھی شوقین ہے اس لیے اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا ہے ویسے بھی وہ بڑے صاف سترے خیالات اور کردار والا لڑکا ہے میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں اسے اپنے والی صاحب کی موت کا اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا تھا جب والی صاحب نے دوسری شادی کی تھی سنائے کہ وہ سارے دن کی افرست کا وقت نیچے ہی گزارتا ہے رمیش نے پوچھا کیا اس سے آپ کو کبھی شک نہیں ہوا نہیں مسود نے جواب دیا میں نے خود اسے کہہ رکھائے کہ وہ اس عورت کو دھتکارے نہیں کیونکہ وہ بڑی ہوشیار عورت ہے ہمارے خلافی نہ ہو جائے یہ ایک مجبوری ہے کہ میرا بھائی دن کو نیچے ہی رہتا تھا آپ کی بیوی کے ساتھ شکیلہ کے تعلقات کیسے ہیں میں نے پوچھا ٹھیک ٹھیک ہے اس نے جواب دیا یہ محض رسمی تعلق ہے ہماری یہ ستیلیمہ گھر میں کمی رہتی ہے وہ بہت خوش ہے کہ میری بیوی نیچے جاتی ہی نہیں یہ عورت اپنے گھر میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتی پھر یہ بتائیں میں نے پوچھا آپ کی تائی تو اس طرح باتیں کرتی ہے جیسے آپ کے گھر کے تمام امور اور معاملات اس کے اختیار میں ہیں اور وہی اس گھر کی کرتا دھرتا ہے ہماری ستیلیمہ ہماری تائی کو بلکل ہی پسند نہیں کرتی مسود نے کہا لیکن تائی بڑی سخت جان عورت ہے ہمارے والد صاحب نے جب دوسری شادی نہیں کی تھی تو ہماری تائی ہمارے گھر پر اس طرح کنٹرول رکھتی تھی جیسے یہ ہمارے باپ کی بیوی ہو مجھے پتہ چلائے کہ والد صاحب نے شادی کی تو ہماری تائی ہمارے والد صاحب کی بیوی کے لیے ساس بن گئی وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے تائی پر بھی چھائی ہوئی ہے رمیش نے کہا ہمارے تائی صاحب کو صرف زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے میں دلچسپی ہے مسود نے کہا انہوں نے کبھی دیکھنے کی ضرورتی محسوس نہیں کی کہ ان کی بیگم صاحبہ کیا کر رہی ہیں مسود بھائی میں نے کہا اس وقت تک آپ کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی تائی سے بیزار ہیں اور اسے اچھا نہیں سمجھتے کیا یہ اچھی عورت نہیں ہم دونوں بھائیوں کو یہ عورت اچھی نہیں لگتی مسود نے کہا میری شادی ہوئی تو اس عورت نے ہمارے گھر آ کر میری بیوی پر حکم چلانے شروع کر دیئے اگر میری سگی ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی یہ رویہ اختیار نہ کرتی اب اپنے بالی صاحب کے متعلق کچھ بتائیں میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ آپ کے بالی صاحب کے باہر عورتوں کے ساتھ مراسم ہیں یہ مراسم کیسے تھے عورتوں کے ساتھ مراسم کیسے ہوتے ہیں مسود نے جواب دیا حرام کی دولت نے ہمارے والی صاحب کو پٹری سے اتار دیا تھا ہماری ماں کو فوت ہوئے بڑی مدت ہو گئی ہیں والی صاحب نے دوسری شادی کی سوچی ہی نہیں تھی لیکن جنگ عظیم کے دوران رشوت خوری شروع ہوئی تو والی صاحب عورتوں کے شکاری بن گئے انہوں نے شراب نوشی بھی شروع کر دی ہمیں انہوں نے روپے پیسے کی تنگی نہیں ہونے دی تھی لیکن خود مکمل طور پر ایاش ہو گئے میں نے خود انہیں مختلف وقتوں میں مختلف عورتوں کے ساتھ دیکھا ہے انہیں یہ عورت پسند آئی تو اس کے ساتھ شادی کر دی آپ نے گھر میں نوکر یہ نوکرانی ہے میں نے پوچھا ایک نوکر تھا اس نے جواب دیا اور بوڑی سی ایک نوکرانی تھی ہمارے والی صاحب کی نئی بیگم صاحبہ آئیں اور آتے ہی نوکر اور نوکرانی کو نکال دیا اور اپنی پسند کی نوکرانی لے آئی یہ عدیر عمر عورت ہے اس کا چہرہ اور اس کی چال ڈھال بتاتی ہے کہ گہری اور چال باز عورت ہے میں نے خود تین چار بار اسے نئی بیگم کے پاس یوں بے تقلیفی سے بیٹھے اور کانہ فوسی کرتے دیکھا ہے جیسے یہ ہم راز سہلیاں ہوں یہ نوکرانی ایک اور کردار تھا جو ہمارے لئے کارامت تھا میں نے اور رمیش نے مصور سے اس نوکرانی کے متعلق بہت سی باتیں پوچھیں اسے شامل تفتیش کرنا ضروری تھا لیکن میں اپنے طریقہ تفتیش کے مطابق اس پر فوراں حملہ مناسب نہیں سمجھتا تھا مصور کے چھوٹے بھائی اور اس کے بعد شگیلہ سے پوچھ گت پہلے کرنی تھی میں نے مصور سے کہا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ہمارے پاس بھیجتے مقتول کا یہ بیٹا خوبرو جوان تھا اور اس کا جسم باکسروں فالہ تھا مجھے اس کا جسم بہت اچھا لگا یہ اس کا کمائی ہوا جسم تھا میں جو ضروری سوالہ سمجھتا تھا وہ میں نے سارے کے سارے اس سے پوچھے اس سے میں نے اور رمیش نے وہی باتیں پوچھیں جو اس کے بڑے بھائی مصور سے پوچھی تھی اور اس نے وہی جواب دیئے جو مصور نے دیئے تھے اس نے بھی مصور کی طرح اپنے باپ اور اس کی عیش فرستی سے بیزاری کا اظہار کیا میں اس کے بیان کا تھوڑا سا حصہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں باپ نے ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیا اس نے کہا عورتوں کا رسیہ تھا میرے بھائی جان تو لوگوں سے زیادہ ملتے ملاتے نہیں میرا معاملہ کچھ اور ہے میرا دوستوں کا ایک ہلکہ ہے اس کے علاوہ میں لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا مجھے ہر روز اپنے باپ کے متعلق کوئی نہ کوئی بات سننی پڑتی تھی کوئی مزاق سے یہ بات کہتا اور کوئی سنجیدگی سے کہتا کہ اپنے ابا جان کو سمجھاؤ یار لیکن ابا جان نے پینے پلانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا اپنی سوتیلی ماں کے متعلق کچھ بتاؤ نعیم میں نے کہا سوتیلی ماں اس نے آہ بھر کر کہا ماں کتنا مقدس نام ہے لیکن ہمارے باپ نے ایک نئی ماں لا کر ہمارے خاندان کے بقار کے تابوت میں آخری کیلٹھوک دی سب سے پہلے تو میں بدنام ہوا مجھے میرے عزیز دوستوں نے بتایا کہ لوگوں میں یہ سکینڈل مشہور ہو گیا ہے کہ دوسری شادی تو باپ نے کی ہے لیکن اس عورت کا خاند نئیم بن گیا ہے ہمارے ملک میں اسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں بھولے باپ کی جوان اور دوسری بیوی جوان سوتیلے بیٹے سے ناجاج دوستی کر لیتی ہے مجھے آج تک یادے کہ یہ بات کہہ کر نئیم کے آنسو نکل آئے اور اس نے سر جھکا لیا تھا خدا کا شکر ہے میرے بڑے بھائی کو ایسا شک نہیں ہوا کچھ دیر بعد اس نے کہا ورنہ بھائی جان مجھے اگر جان سے نہ مار دیتے تو گھر سے ضرور نکال دیتے آپ شاید یقین نہ کریں یہاں معاملہ کچھ اوری بن گیا تھا یہ عورت بیائی ہوئی ہمارے کھر آئی تو اگلے ہی دین اس نے مجھے الگ بٹھا کر کہا ایک بات سلو نئیم عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سوتیلی ماں اور سوتیلے بیٹے کے آپ اس میں در پردہ تعلق کا شروع ہو جاتے ہیں اتنی سی بات مجھے تم سے نفرت ہے شکیلہ میں تمہاری طرف دیکھنا بھی کوارہ نہیں کروں گا مجھے میرے باپ جیسا سمجھا ہے کیا میں نے ایسی ہی کچھ باتیں اور کہہ کر اس کا دماغ صاف کر دیا اس کے بعد اس نے میرے ساتھ جائز حد تک بے تکلف ہونے کی کوشش کی لیکن میں نے اس سے اتنی ہی بات کی جتنی ضرورت تھی اب اس نئی نوکرانی کی بات کرو میں نے کہا تمہیں یہ نوکرانی کیسے لگی اس سے پہلے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اس نے کہا میں اور میرا بڑا بھائی مرد ہیں باپ کی عورت بازی اور شراب نوشی کا ہم پر کچھ اور حضر ہوا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے بھائی جان نے بھی آپ کو بتایا ہوگا ٹیجڈی یہ ہوئی کہ میری بہن پر اس کا بہت برا اثر ہوا وہ آزاد ہو گئی اور اس نے دوستیاں لگانی شروع کر دی والی صاحب اسے ضرورت سے زیادہ پیسے دیتے رہتے تھے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کس حد تک میں اس کے کپلوں کے نتنائی فیشن میک اپ اس کے ٹیلی فون اور وقت بے وقت باہر نکل جانے کو دیکھ رہا تھا اس نے مجھے دو بار بتایا تھا کہ اس نے ابا جان کو ایک بار ایک عورت کے ساتھ اور دوسری بار ایک اور عورت کے ساتھ کناٹ پیلس کے ایک ریسٹوران میں جاتے دیکھا تھا بیٹی نے باپ کے نقشے قدم پر ہی چلنا تھا میں نے کہا اس کے تو شادی ہو گئی ہے کیا خاک شادی ہوئی ہے نائیم نے کہا اور اس نے وہی بات سنائی جو ہم پہلے سن چکے تھے کہ اس کے باپ نے بیٹی کے بدلے دوسری بیوی حاصل کی تھی بلکی اس نے مقتول کی اس بیٹی پر بھی شک کا اظہار کیا تھا میں نے اس شک کو ذہن میں رکھ کر نائیم سے پوچھا کہ اس کی بہن اپنے خامد کے ساتھ خوش ہے یا نہیں وہ کیسے خوش ہوگی نائیم نے جواب دیا اس خامد سے تو اسے نفرت ہوا کرتی تھی یہ تو تھا ہی گھٹی آدمی میری بہن کے پیچھے پھرتا اور اسے تن کرتا تھا ایک روز میری بہن نے مجھے بتایا میں نے بہن سے کہا کہ جہاں وہ تمہیں اکثر کھڑا ملتا ہے تم وہاں چلی جاؤ اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا اس روز تو وہ نہ آیا دوسرے روز آ گیا اور میری بہن کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا میں جا پہنچا میرے ساتھ ایک دوست بھی تھا میں نے اس لڑکے کی خوب پٹائی کی لوگ اکھٹے ہو گئے پولیس آ گئی میری بہن نے لوگوں کو بتایا کہ یہ لڑکا اسے ہد روز یہاں روکت تنگ کرتا ہے دو تین آدمیوں نے بھی اسے تھپڑ جڑ دیئے اس کے بعد اس نے میری بہن کو پہلے کی طرح تنگ تو نہیں کیا لیکن یہ ضرور کہتا تھا کہ انتقام لوں گا میں نے ایک بار پھر اسے پیچھے سے جا پکڑا صرف ایک گھوسا مارا وہ پیٹ کے بل گرا اٹھا اور پھر چکرا کر گر پڑا میں نے اسے باکسروں والا گھوسا مارا تھا ہمارے والی صاحب نے میری بہن کو اسی آدمی کے ساتھ بہا دیا بہن نے تو صاف انکار کر دیا تھا لیکن والی صاحب نے اس کی پٹائی کر دی والی صاحب کو تو دوسری بیوی درکار تھی انہوں نے بیٹی کو بطور قیمت دے کر ایک جوان اور خوبصورت بیوی لے لی بہن پہلی بار خامند کے گھر سے آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ خامند نے پہلی ہی رات اسے یہ بات کہی کہ آگئی نہ میرے قبضے میں میں نے کہا نہیں تھا کہ میں انتقام لوں گا بہن نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ ایک لڑکے کو چاہتی ہے اور یہ اس کی پاک محبت ہے لڑکا بھی اسے چاہتا تھا بہن کی شادی ہو گئی تو اس لڑکے نے اسے کہا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا بہن مجھے کہتی تھی کہ میں اسے طلاق لے دوں میں نے والی صاحب سے کہا تھا مگر والی صاحب نے میری بہن کی پٹائی کر دی کہ نعیم کو کہنا اب اپنی بہن کو مجھ سے چھڑا لو آپ اندازہ کریں کہ یہ شک کتنا گھٹیا اور کمینہ ہے پھر بہن کچھ مطمئن سی ہو گئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے خامند کے آگے ہتھیار ڈال دیئے تھے والی صاحب کو تو وہ اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی اس پر دوسری لانت یہ پڑتی تھی کہ خامند کی بہن جو اس کی ستیلی ماں تھی اسے الگ تانے دیتی اور باپ کے گھر ایک دن بھی نہیں رہنے دیتی تھی ہمارے باپ کو وہ بھڑکا تھی اور والی صاحب اپنی بیٹی کو گالی گلوچ کرتے یا ایک دو تھپڑ جڑ دیتے تھے اسی لیے بیچاری کہتی تھی کہ اس باپ کو موت آ جائے تو اچھا ہے میں نے حمدردی کے لہجے میں جھوٹ بولا ہاں جی نعیم نے بلا سوچے کہہ دیا اس نے تین چار بار مجھ سے ہی کہا تھا کہ اس باپ کو تو میں زہر دے کر ماروں گی مظلوم لڑکی بیچاری اور کیا کہتی میں نے درد مندی سے کہا نعیم پر جذبات کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ بھولی گیا کہ وہ زہر خانی کی بارداد کی تفتیش میں بیان دے رہا ہے میں اسے اپنے مطلب کے لکمیں دیتا گیا اور وہ اس شک کو پختا کرتا گیا کہ اس کے باپ کو اس کی بہن نے زہر دیا ہے اس کے دل میں بہن کے حمدرتی تھی وہ بیان کرتا گیا کہ اس کی بہن زندگی سے تنگ آ گئی تھی وہ دننے والی لڑکی نہیں تھی موزور اور دلیر تھی نعیم نے یہ بھی سنایا کہ اس کی بہن نے ایک روز خصے میں آ کر سوتیلی ماں کا گلہ ایک ہاتھ میں پکڑ کر ایسا دبایا کہ سوتیلی ماں کی آنکھیں باہر نکل آئیں نعیم وہاں موجود تھا اگر وہ بہن کو پکڑ نہ لیتا تو وہ سوتیلی ماں کو جان سے مات ڈالتی تمہارے والی صاحب تک اس کی شکایت نہیں پہنچی میں نے پوچھا والی صاحب تک شکایت پہنچی تھی نعیم نے چواب دیا پر میری بہن جا چکی تھی تین چار دنوں بعد وہ آئی اتفاق سے والی صاحب گھر پر تھے انہوں نے میری بہن کو ماننا پیٹنا شروع کر دیا میں نے اسے چھڑایا میں نہ ہوتا تو میری بہن آج زندہ نہ ہوتی اس واقعی کے تین چار دن بعد تمہارے والی صاحب بیمار ہوئے تھے میں نے اپنی عقل اور تجربے کے مطابق ہوا میں تیر چلایا چی ہاں نعیم نے کہا میں نے بہن سے کہا تھا کہ اببہ جان کو تمہاری بدعا لگی ہے اسے کہتے ہیں مظلوم کی آہ میں نے کہا باپ بیمار بھی ایسا ہوا کہ اٹھیں نہ سکا تمہاری بہن نے باپ کی صحتیابی کے لیے دعا تو نہیں کی ہوگی رمیش نے کہا نہ صاحب نعیم نے کہا وہ تو کہتی تھی کہ اب یہ نہیں اٹھے گا اس کا جناسہ ہی اٹھے گا ہمارے باپ کے گناہ تو دیکھیں جناب اس کی بیگم جہاں چاہے نکل جائے ہمارا باپ صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ شام کے بعد اس کے پاس آ جایا کرے اسے ہمارا باپ بیوی نہیں داشتہ سمجھتا تھا گھر نوکرانی نے سمالا ہوا تھا نعیم نے اپنی بہن کے خلاف شک پختہ کر دیا اس کی بہن پر باپ نے اتنا زیادہ ظلم کیا تھا جو کوئی پتھر دل انسان بھی پرداشت نہیں کر سکتا ایک بزدلات بی بھی جوابی حملے پر اتر آتا ہے موزور اور دلیل لڑکی تھی اس کے مطالق جو شہادت ملی تھی اس پر غور کریں مجھے یاد نہیں کہ تفتیش کا دوسرا دن تھا یا تیسرا میں اور رمیش مقتول کے گھر گئے اور اس کی دوسری بیوی شکیلہ سے ملے وہ بلا شک و شبہ خوبصورت عورت تھی اس کی چال ڈھال اور کٹ کٹ میں بھی کشش اور جازبیت تھی اس کے سراپے میں ایسا تلسم موجود تھا جو کسی بھی آدمی پر دیوانگی تاریخ کر سکتا تھا مقتول جیسے تماش پین نے تو پاگل ہونا ہی تھا ہم نے اسے اپنے پاس پٹھایا اور پہلا سوال یہ کیا کہ اسے کس پر شک ہے ہم نے اسے یہ تاثر تو دینا ہی نہیں تھا کہ ہمیں اس پر بھی شک ہے ہم نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور ایسا تاثر پیدا کر دیا جیسے ہم اسے مظلوم عورت سمجھتے ہیں یہ اس کی دوسری بیوگی تھی بلکی اس نے آپ کے ساتھ کیا بات ہی کی تھی اس نے الٹا ہم سے پوچھا اس نے کسی پر شک ظاہر تو کیا ہوگا ہم تو تم سے پوچھ رہے ہیں شکیلہ میں نے کہا ہم ایک بلکی صحیح نہیں اس وقت تک ہم بے شمال لوگوں سے مل چکے ہیں جو تمہیں تمہارے دونوں خامندوں کو تمہارے پورے خاندان کو تمہاری پریویٹ زندگی کو اچھی طرح چانتے ہیں ہم یہ ساری باتیں تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں خیال یہ رکھنا کہ جو لفظ مو سے نکالو وہ صحیح اور سچ ہو تمہارا پردہ رکھنا ہمارا کام ہے ہم سے ڈرنا نہیں شرمانا نہیں تم نے یہ تو ضرور سوچا ہوگا کہ تمہارے خامند کو زہر کس نے دیا ہے بہت سوچا ہے اس نے کہا دماغ کہیں ایک جگہ نہیں ٹھہرتا حاشم صاحب کے مطالق باہر سے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں اس سے تو یہی شک ہوتا ہے کہ انہیں باہر کسی نے زہر پلا دیا تھا میرے کہنے پر اس نے باہر کی باتوں کی یہ وضاحت کی کہ حرام کی آمدنی کے نشے میں مقتول عورتوں کے ساتھ مراسم رکھتا تھا ایسے آدمی کے رقیب بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مقتول ایک عورت کو دوست بنا کر کھلاتا پلاتا اور اسے خوب عشق کراتا پھر اس سے دل بھر گیا تو کسی اور عورت سے دوستی کر لی پہلی عورت نے زہر پلا کر انتقام لیا اس کی یہ وضاحت بہت حد تک ٹھیک تھی لیکن مجھے یہ شک بھی ہوا کہ وہ ہماری توجہ خر سے ہٹا کر باہر لے جانا چاہتی ہے ہم نے اسے بولنے سے روکا نہیں بلکہ خوصلہ فضائی کی کہ وہ بولتی رہے تمہارا پہلا خامند بھی اسی قسم کی بیماری سے فوت ہوا تھا میں نے کہا اور پوچھا کیا اس وقت کسی نے شک نہیں کیا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے بالکل نہیں اس نے جواب دیا جگر کی بیماری تھی ڈاکٹر جانڈس بتاتے تھے یہ مرض لا علاج نہیں لیکن میرا خامند پریز نہیں کرتا تھا سگریٹ بہت پیتا اور پریزی قضاء قبول ہی نہیں کرتا تھا اس سے کوئی بچہ نہیں ہوا نہیں اس نے جواب دیا اس نے اپنا ٹیسٹ کروایا اور میرا بھی چیک اپ کروایا تھا نقص اس میں تھا اس کی رپورٹ میرے پاس محفوظ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ اٹھی لیکن ہم نے اسے ٹروک دیا میں اور رمیش یہ ذہن میں رکھ کر اس پر سوالات کرتے اور اس کے جوابوں پر جرا کرتے رہے کہ اس نے اپنے پہلے خامند کو زہد دیا ہوگا لیکن وہ خود اعتمادی سے جواب دیتی رہی ہم نے اپنا انتاز ہمدرتانہ اور دوستانہ کر لیا شکیلہ میں نے کہا تمہیں ساتھ زیادتی ہوئی ہے تم بیس اکیس سال کی لڑکی لگتی ہو اچھا بھلا خامند فوت ہو گیا اور ایک پوڑے کے ساتھ بہا دی گئی پوڑا بھی ایسا جو عیاش و بدکار تھا اگر تمہارے والد صاحب جلد بازی نہ کرتے تو تمہیں اپنا ہم عمر خامند مل سکتا تھا والد صاحب نے تو حاشم صاحب کو صاف جواب دے دیا تھا اس نے کہا میں نے بھی والد صاحب کو کہ دیا تھا کہ میری دوسری شادی کرنی ہے تو دیکھ بھال کر کرنا لیکن ایک مسئلہ سامنے آ گیا میرا ایک بھائی جواب آرہ اور اوباش ہو گیا ہے بدنام اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میرے والدین نے چار گھروں سے اس کے لئے رشتہ مانگا تو ہر گھر سے ٹکاست جواب مل گیا صرف اس لئے کہ لڑکا آبارہ اور بتماش ہے خاندان کے بزرگوں نے کہا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے تو یہ صحیح ہو جائے گا والد صاحب اور والدہ نے مجھے کہا کہ میں حاشم صاحب کو قبول کرلوں تو ان پر ہم یہ شرط آئیت کر سکتے ہیں کہ اپنی بیٹی ہمارے بیٹے کو دے دیں خدا کی قسم میں نے اپنے اکلوتے بھائی کی خاطر بڑے خاند کو قبول کر لیا میں بہت خوش تھی حاشم صاحب نے اپنا گھر اپنا آپ میرے حوالے کر دیا اور مجھے آزادی بھی دے دی آزادی تو انہوں نے دینی ہی تھی رمیش نے کہا کیونکہ وہ خود آزاد رہنا چاہتے تھے نعیم کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے دور رہے اس نے کہا میں نے اس کے ساتھ ذرا سی بھی بے تکلفی نہیں رکھی اس سے مقتول کی بیٹی کے متعلق پوچھا اس نے وہی باتیں بتائیں جو ہم پہلے سن چکے تھے کیا تمہیں اس لڑکی پر شک نہیں میں نے پوچھا کیا اس لڑکی نے باپ کے ظلم اور تشدد سے تنگ آ کر اسے ذہن نہیں دیا ہوگا میں بغیر کسی ثبوت کے الزام نہیں لگاؤں گی اس نے کہا یہ صحیح ہے کہ باپ نے اس لڑکی پر اتنا ظلم کیا تھا کہ یہ مجھ پر ہوتا تو میں خودکوشی کر لیتی لیکن میں اس لڑکی پر شک نہیں کروں گی اس نے یہ بات کہہ کر ہمیں حیران کر دیا ہمیں تو یہ توقع تھی کہ وہ اس لڑکی پر الزام آئیت کرے گی لیکن اس نے ایسا نہ کیا بلکہ اس کی وقالت بھی کی ہم آہستہ آہستہ اسے بلکی اس کی طرف لے آئے اب اس کا بولنے کا انداز بھی اور لہجہ بھی بدل گیا اس کے چہرے پر بھی تبدی لیا گئی یہ عورت میری ساس بنی ہوئی ہے اس نے دبے دبے خصے کے لہجے میں کہا میرے گھر میں آ کر دخل دیتی ہے میں بیائی ہوئی یہاں آئی تو اگلے روز اس نے مجھے حکم دینے شروع کر دیئے کہ حاشم صاحب صبح بیٹی پیتے ہیں اتنے وجہ ناشتہ کرتے ہیں پغیرہ پغیرہ پھر اس نے کہا کہ اس گھر میں آباد ہونا چاہتی ہو تو میری مرضی کے خلاف کوئی بات اور کوئی حرکت نہ کرنا میں سمجھی کہ یہ ان کی چھوٹی بہن کے بیٹی ہے میں نے حاشم صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے بڑے بھائی کی بیوی ہے اور ساتھ والی کوٹھی ان کی ہے میں نے کہا کہ یہ تو مجھ پر حکم چلاتی ہے حاشم صاحب نے کہا کہ اس گھر میں اس کا عمل دخل اتنا زیادہ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس گھر کی بیگم سمجھتی ہے حاشم صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کا حکم ماننے کی کوئی ضرورت نہیں شکیلہ کا بیان لمبا اور تفصیلی تھا یہ میں اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں شکیلہ نے بلکیز سے کہہ دیا کہ وہ اس کے گھر میں دخل دینا چھوڑ دیں بلکیز نے شکیلہ کو ڈاڑ دیا اسے معلوم نہیں تھا کہ شکیلہ کو اس کے خامند کی پشت پناہ ہی حاصل ہے شکیلہ نے اسے کہا کہ وہ اس کا اپنے گھر میں آنا بند کر دے گی یہاں سے شکیلہ اور بلکیز کی اداوش شروع ہو گئی شکیلہ نے دیکھا کہ مقتول جب گھر ہوتا ہے تو بلکیز کمرے میں جا کر اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے لگتی تھی ایک روز شکیلہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی واپس آئی تو نوکرانی اسے دیکھ کر بڑی تیزی سے بیٹروم کی طرف چلی گئی شکیلہ کو کچھ شک ہوگا وہ بھی بیٹروم کی طرف چلی گئی اس نے دیکھا کہ نوکرانی بیٹروم کی دروازے پر دستک دے رہی تھی وہ دیکھ نہ سکی کہ شکیلہ پیچھے کھڑی دیکھ رہی ہے نوکرانی نے دروازے کے ساتھ مو کر کے کہا وہ آ گئی ہے بیٹروم کا دروازہ کھلا اور کمرے سے بلکیز نکلی سامنے شکیلہ کھڑی تھی وہ بڑی تیزی سے آئی اور بیٹروم میں چلی گئی اپنے خامند کی حالت دیکھی تو اسے چکر آ گیا شکیلہ کو یہ تو معلوم تھا کہ اس کا خامند ایسے ہی قطعہ کا شخص ہے اور اس نے یہ صورت قبول بھی کر رکھی تھی مگر یہ تو کوئی بیوی پرداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے گھر میں بلکہ اس کے بیٹروم میں ہی اس کا خامند کسی اور عورت کو لاکر اندر سے دروازہ بند کر لے شکیلہ نے ہنگامہ بپا کر دیا خامند تو کسی آنا ہو کر معافی مانگنے پر آ گیا لیکن بلکیز ایسی ٹھیٹ اور بے شرم عورت ثابت ہوئی کہ اس نے شکیلہ کو ان کا جواب پتھر سے دیا اور اسے پازو سے پکڑ کر الگ لے گئی میری بات سن شکیلہ بلکیز نے کہا مت خوش ہو کہ تُو نے مجھے موقع پر پکڑ لیا ہے میں تجھے کسی بھی وقت موقع پر پکڑ سکتی ہوں تیرا کیا خیال ہے میں نہیں جانتی کہ تُو کہاں کہاں جا کر جھک مارتی ہے کیا تجھے حاشم سے اچھا کوئی خامند مل سکے گا اس نے تیرے قدموں میں سونے چاندی کا ڈھیل لگا دیا ہے اور تجھے کھلی چھٹی بھی دے رکھی ہے اور تُو تُو اپنے دو عشنوں کے ساتھ عیش و عشرت کر رہی ہے اور حاشم کی دولت تیرے ماں باپ کے گھر چاہ رہی ہے ایسا بے وقوف خامند کسی خوش قسمت عورت کو ہی ملا کرتا ہے زبان بند رکھ اور عیش کر شکیلہ نے ہمیں بیان دیتے ہوئے بتایا کہ اس عورت کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ اس پر خوف ساتھ تاری ہو گیا اور اُتی زبان سے ایک لفظ تک نہ نکلا میں نے شکیلہ سے پوچھا کہ بلکیس نے اس پر عاشنائی کا جو الزام لگایا تھا کیا یہ صحیح ہے شکیلہ نے صاف الفاظ میں تو نہ کہا اس نے سر چھکا لیا یہ اطراف کا انداز تھا اس حسن میں مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں تھی تفتیش کے مقاصد کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کی کسی کے ساتھ عاشنائی تھی اور یہ عاشنائی خامند کے قتل کا باعث ہو سکتی تھی اور عموماً ہوا بھی کرتی ہے ایسی بھارداتیں ہوتی رہتی ہیں کہ ایک عورت نے عاشنائی کے ساتھ مل کر اپنے خامند کو قتل کر دیا عورتیں زیادہ تر زہر دیا کرتی ہیں شکیلہ بلکیس سے اتنی ڈری کہ اسے یہ جرتی نہ ہوئی کہ بلکیس کے خامند قاسم کو بتاتی قاسم کے متعلق شکیلہ نے بتایا کہ وہ کھوکلاس آدمی ہے اور بلکیس کے آگے دبا دبا اور چھکا چھکا رہتا ہے حالانکہ وہ بڑا ہی چالاک اور ہوشیار قسم کا ٹھیکے دار تھا اور خوب دولت کماتا تھا شکیلہ نے دیکھا کہ گھر میں چو نوکرانی ہے وہ بلکیس کے ساتھ زیادہ فرید رہتی ہے اور شکیلہ نے اسے بلکیس کے ساتھ سر جوڑ کر باتیں کرتے بھی دیکھا نعیم نے بتایا تھا کہ ان کی نوکرانی پوری اور سیدھی سی عورت تھی جسے شکیلہ نے نکال دیا اور اپنی پسند کی نوکرانی رکھ لی تھی شکیلہ نے بتایا کہ یہ پوری نوکرانی بلکیس اور مقتول کی رازدار اور باہمی رابطے کا ذریعہ پنی ہوئی تھی اس لئے شکیلہ نے اسے نکال دیا تھا پوریس والے ہی جانتے ہیں کہ نوکر اور نوکرانیاں اس قسم کی بارداتوں میں کیا کرتار ادا کرتی ہیں شکیلہ نے بیان میں کہا کہ بلکیس نے اس کی گھر میں حکمرانی چاری رکھی مقتول کو تو وہ اپنی ملکیں سمجھتی تھی شکیلہ کو وہ بلیک میل کر رہی تھی یہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا تھا کہ مقتول نے ٹھیکے داروں سپلائرز کی رشوت کے ریٹ چڑھا دیئے تھے اور دو ٹھیکے داروں سے اس نے کچھ رقم کرز کے طور پر بھی لی تھی اسے دو عورتیں کھا رہی تھی ایک اپنی بیوی اور ایک بھائی کی بیوی شکیلہ نے تنگا کر اپنے والدین کو بتایا کہ اس کی گھر کیا چکر چل رہا ہے باپ نے شکیلہ کی حصلہ افضائی کی اور کہا کہ وہ خود بلکیس کے ساتھ بنائے رکھے اور اپنے خامن سے کہے کہ بلکیس سے تعلق توڑو ونمی یہاں نہیں رہوں گی شکیلہ کا باپ مقتول کی کمزوریوں سے واقف تھا تفتیش کے دوران شکیلہ کے باپ سے ملاقات ہوئی تھی اس نے بتایا تھا کہ ان دونوں بھائیوں حاشم اور قاسم کو آدھے راستے میں آ کر خرام کی دولت ملی تھی اصلاً یہ لوگ میڈل کلاس کے عام اور گمنام سے لوگ تھے اور ان کے کردار میں آمیانہ بن تھا انہوں نے کبھی خواب میں بھی ایسی کوٹھیاں نہیں دیکھیں ہوں گی مقتول کے دماغ کو دولت چڑھی تو وہ عورت اور شراب کا رسیہ ہو گیا شکیلہ نے خامن پر اپنے حسن کا جادو چلا کر اسے بلکیس کے خلاف کرنا شروع کر دیا اسے اپنے ہاتھوں شراب بھی پلائی وہ خود شراب نہیں پیتی تھی لیکن خامن کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایک رات شراب بھی پی لی اس رات خامن سرہ زیادہ بہگ گیا اور پی بھی گیا بلکیس تو میری تاشتہ ہے خامن نے نشے میں جھوم جھوم کر کہا میرے پاؤں کی جوتی ہے اس کا ایک ہی بھائی ہے وہ غریب آدمی ہے بلکیس میری اور میرے بھائی کی کمائی سے اپنے بھائی کی زندگی سما رہی ہے میری بیوی کو مرے ایک مدت گزر گئی ہے بلکیس میری بیوی بنی رہی ہے شکیلہ نے پیار سے باتیں کی اور خامن پر خالب آگئی اس نے خامن کو بلکیس کے خلاف کر لیا اور یہ بھی کہا کہ بلکیس نے دو اور آدمیوں کے ساتھ کی آرانہ لگا رکھا ہے شکیلہ تم میری جان اور میری روح ہو مقتول نے کہا مجھے بلکیس سے نجات دلا دو اس نے میرے دماغ پر چڑے لوگ کی طرح قبضہ کر رکھا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے اتنی خوبصورت اور جوان بیوی دے دی ہے اب مجھے آزاد کر دو لیکن یہ عورت مجھے سیر کر لیتی ہے شکیلہ نے یہ موجزہ کر کے دکھا دیا یہ ایک نفسیاتی عمل ہوتا ہے جو میں بیان کرنے لگوں تو پچاس ساٹھ سفے بھر دوں شکیلہ مقتول کو دل سے تو پسند نہیں کرتی تھی لیکن اس نے ایسی ایکٹنگ کی جیسے وہ مقتول پر دلو جان سے فیدہ ہے مقتول بڑی کمزور شخصیت کا آدمی تھا وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے بلکیس کو دھوکانہ شروع کر دیا شکیلہ بظاہر بلکیس کی دوست بنی رہی بلکیس نے مقتول کو اپنی ذر خرید چیز سمجھ کر اس کے ساتھ بدتمیزی کی مقتول نے اس کے موپت زودہ تھپڑ مارا ساتھی یہ بھی کہا کہ میں تمہارے خامند کو بتاؤں گا کہ تم میری تاشتہ بنی ہوئی ہو اور مجھے دھمکیاں دیتی رہتی ہو اور تم نے باہر بھی یارانے لگا رکھے ہیں اور تم میرے بھائی کو لوٹ لوٹ کر اپنے بھائی کا گھر بھر رہی ہو شکیلہ نے یہ رول اختیار کیے رکھا جیسے وہ بلکیس کی ہامی ہو وہ اپنے خامند کو چھپ کر آتی رہی بلکیس نے مقتول کو ایک اور فضول سی بات کہہ دی مقتول نے اس کے موپر ایک اور تھپڑ مارا اور اسے دھکے دیتے ہوئے کوٹی سے باہر لے گیا اور پیچھے سے اسے ایسی لات ماری کہ وہ موہ کے بل گری اور واہی تباہی بکتی چلی گئی آپ نے اچھا نہیں کیا شکیلہ نے کہا یہ اپنے خامند کو بتائی گی اور آپ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے نہیں بتائی گی مقتول نے کہا بد عورت ہے اپنے کرتود پر پردہ ڈالے رکھے گی اگر بتا دیا تو بتا دے مقتول نے کہا بڑا بھائی میرا کیا بگاڑ لے گا اسے ٹھیکے مجھ سے ہی ملتے ہیں شکیلہ نے بتایا کہ دو دنوں بعد مقتول کو تکلیف شروع ہو گئی جو اتنی تیزی سے بڑی کہ کسی کو مولتی نہ ملی کہ کچھ اور سوچتا پھر کیوں کہلیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے مقتول مر گیا یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے انہی چند ایک افراز سے تفتیش نہیں کی تھی ہم مقتول کے دفتر بھی گئے تھے اس کے ساتھیوں سے ماں تہتوں سے اور اس کے بڑی صاحب سے بھی ملے تھے مقتول کی اداوت دفتر میں بھی کسی کے ساتھ ہو سکتی تھی ہمیں زیادہ رپورٹ یہی ملی کہ مقتول بہت رشوت لیتا تھا آیاش تھا اور بڑے صاحب تک رشوت کا حصہ پہنچاتا تھا یہی وجہ تھی کہ دفتر میں بڑا صاحبی تھا جس نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاشم تو بڑا شریف اور خودتار آدمی تھا ہم نے مخبروں سے بھی رپورٹیں لی تھی یہ ساری تفصیلات کہانی میں شامل کرنا ضروری نہیں میں صرف ان گھروں کے افراد کی تفتیش اور پیانا رہا ہوں جن کا تعلق اس واردات کے ساتھ تھا اور میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ دولت کا نشا خصوصاً حرام کی دولت کا نشا انسانوں کو کس طرح زلیل و خار کرتا ہے اس طرح کی واردات ہمارے معاشرے کے آج کے دور کی واردات بن جاتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج معاشرے میں ظلط و خاری کو بڑے پکر سے قبول کر لیا گیا ہے ایک اور واقعہ ہو گیا اس روز ہم صبح ایک بار پھر مقتول کے گھر گئے شکیلہ نے ہمیں ڈرینگ روم میں بٹھایا اور پہلی خبر یہ سنائی کہ پروین پرسوں سے لا پتہ ہے پروین مقتول کی بیٹی کا نام تھا جس کی زبردستی شادی کی گئی تھی شکیلہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بھائی اور پروین کو شکیلہ کے باپ نے الگ مکان لے دیا تھا والدین کا خیال تھا کہ پروین ان کے بیٹے کے ساتھ الگ رہے تو شاید خوش رہے گی انہیں الگ مکان میں گئے ابھی بیس دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ لڑکی لا پتہ ہو گئی میں نے اور رمیش نے ایک دوسری کی طرف دیکھا ہم دونوں کا یہی خیال تھا کہ ہماری ملازمہ تو گئی اس نے لا پتہ ہونا ہی تھا تو شادی کی پوراً بات ہو جاتی اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس پر باپ کے قتل کا شک کیا جا رہا ہے تو اپنے کسی دوست کے ساتھ یا جس کسی کو وہ چاہتی تھی اس کے ساتھ فرار ہو گئی ہے شکیلہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے باپ نے تھانے رپورٹ لکھا دی ہے میں نے شکیلہ کی فون سے اس تھانے میں فون کیا اور تھانے دار سے پوچھا کہ اس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے غور کریں کہ ان دنوں پولیس کا نظام کس طرح چوکرنا اور پیدار ہوا کرتا تھا اس تھانے کے ایسے چونے بتایا کہ اسے معلوم ہے کہ لا پتہ لڑکی کا باپ زہر خانی سے قتل ہو گیا ہے اور شبہ اس لڑکی پر بھی ہے اس نے کہا کہ اس نے معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی کے مراسم کس کے ساتھ تھے اس کے گھر چھاپا مارا پتہ چلا کہ وہ بھی لا پتہ ہے ایسے چونے اس لڑکے کے گھر سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس کا ایک گہرہ دوست میرٹ میں ملازم ہے اس کا ایڈریس بھی مل گیا تھا ایسے چونے بتایا کہ لڑکی وہاں ہوئی تو کل صبح آپ کے پاس ہوگی اس نے اپنی ایک پارٹی میرٹ بھیج دی تھی میرٹ دون نہیں تھا گمشدہ لڑکی کو تلاش کرنا ہمارا نہیں متعلقہ محکمے کا یعنی کہ تھانے کا کام تھا تھانہ اپنا کام تیزی سے کر رہا تھا ہم اس روز شکیلہ سے کچھ اور پوچھ رہے گئے لیکن یہ خبر ملی میں نے شکیلہ سے کہا کہ وہ فون کر کے بھائی یعنی کہ پروین کے خامد کو یہاں پلا لے اس نے باپ کو فون کیا اتفاق سے پروین کا خامد وہاں موجود تھا شکیلہ نے اسے کہا کہ وہ فوراں اس کے گھر آ جائے اس کے آنے تک ہم نے شکیلہ سے جو کچھ پوچھ رہا تھا پوچھ لیا اور شکیلہ کا بھائی آ گیا میں نے شکیلہ کو وہاں سے اٹھا دیا میں نے اس نوجوان کے مطالق سنا تھا کہ بدماش اور عباش ہے لیکن وہ تو ٹھیلر ڈھالا سا نوجوان تھا اس کے چہرے اور آنکھوں کے تاثر سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اوچھا لڑکا ہے میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا تمہاری بیوی کہاں گئی یعصف اس کے چہرے پر دو تین رنگائے اور اس نے کردن کو ذرا سا خم دیا جس کا مطلب تھا کہ معلوم نہیں اس کے ساتھ کچھ اور باتیں کر کے اس کی زبان روان کی پھر پوچھا کہ پروین کے ساتھ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے کیا آپ کو اندازہ نہیں ہوا اس نے کہا وہ میرے ساتھ خوش ہوتی تو یوں بھاگ جاتی میں نے اور رمیش نے اسے خوش کرنے کے لیے پروین کو برا بھلا کہا اور اسے یہ بتانے پر آمدہ کر لیا کہ اپنی ازدواجی زندگی کے متعلق بتائے ہم سوال کرتے رہے وہ جواب دیتا رہا وہ دراصل چالا کو زینی توپہ ہوشیار نہیں تھا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اس لئے ماں باپ نے اسے بیجا پیار اور پیسے دے دے کر پکار دیا تھا پڑا ہوا تو اس نے لڑکیوں کے پیچھے پھرنے اور چھیڑ خانے کی زندگی کی سب سے بڑی عیاشی سمجھ لیا تھا پروین کو جس طرح اس نے پریشان کیا اور پروین کے بھائی نعیم سے جس طرح مار کھائی وہ میں سنا چکا ہوں پھر پروین کے باپ نے پروین پر جو ظلم کیا وہ بھی سنا چکا ہوں پروین کا خامین آصف بولنے پر آیا تو اس نے اپنے آپ کو ننگا کر کے رکھ دیا میں اس کا سارا بیان تو نہیں سناؤں گا اس کا تھوڑا سا حصہ سناؤں گا جسے آپ کو پتہ چلے گا کہ جن کا کردار خام ہوتا ہے اور جنہوں نے عورت کو اپنے دماغ پر سوار کر رکھا ہوتا ہے ان میں جرت مردانگی اور غیرت کتنی کچھ رہ جاتی ہے اس نے تو شادی کے بعد بھی میری بیوی بننے سے انکار کر دیا تھا آصف نے کہا پہلی رات میں اس کا گھونگٹ اٹھانے لگا تو اس نے خود گھونگٹ اٹھا کر مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے مجھے کھا جائے گی اس کا پرس پلنگ کے ساتھ تپائی پر رکھا تھا اس نے لپک کر پرس اٹھایا اسے کھول کر اندر سے ایک چاکو نکال کر کھولا یہ لمبے پھل والا چاکو تھا اس نے کہا میں نے تجھے خامن تسلیم نہیں کیا اس کمرے میں سو سکتے ہو بیوی سمجھ کر مجھے خات لگاؤگے تو یہ چاکو دیکھ لو اور سوچ لو کہ میں نعیم کی بہن ہوں میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے کر اسی وقت گھر سے نکال دوں تو کیا کروگی اس نے کہا یہی تمہیں چاہتی ہوں اور میری بات غور سے سن لو مجھے تم سے نفرت ہے اگر میرا باپ ویسے ہی میرا رشتہ تمہیں دے دیتا تو اور بات تھی اس مرتوز شرابی اور زانی نے تمہاری بہن کو اپنی بیوی بنانے کے لیے مجھے تمہاری بیوی بنا دیا ہے یہ سودہ مجھے منظور نہیں میں زندگی سے اتنی تنگ آئی ہوئی ہوں کہ تمہارا پیٹ چاک کر کے یہ چاکو اپنے دل میں اتار دوں گی میں جھوٹ نہیں بولتا میں ٹر گیا اور مجھے یہ خیال بھی آیا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دولن نے مجھے دھوتکار دیا ہے تو میری بیزیتی ہوگی میں نے اسے رازی کرنے کے لیے ہر ہر با آسمایا اسے زیورات اور روپے پیسے کے لالج دیئے لیکن وہ تو پتھر بن گئی تھی میں نے اس کی منت سماجت کی اس نے یہ بھی قبول نہ کی آخر اسے کہا کہ میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا لیکن وہ سوچ لے اس نے کہا میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے عاصف نے وہ رات اسی کمرے میں گزاری اس نے کسی کو نہ بتایا کہ رات اس پر کیا بیٹی ہے تین چار راتیں اسی طرح گزری پربین کھولا چاگو اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی ایک رات عاصف اس کے آگے رو پڑا پربین نے اس کے آگے یہ شرط رکھی کہ وہ ہر روز دو تین گھنٹوں کے لیے باہت جایا کرے گی اور عاصف اسے نہیں پوچھے گا کہ وہ کہاں گئی تھی اگر وہ یہ شرط قبول کرتا ہے تو پربین اس کی بیوی بننے کے لیے تیار ہے عاصف کی بغیرتی تو دیکھیں کہ اس نے یہ شرط مان لی اور پربین نے اسے خامد بننے کی اجازت دے دی پھر وہ ہر روز باہر چلی جاتی اور کچھ وقت لگا کر پاپس آتی کیا تم نے کبھی اس سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ جاتی کہاں ہیں رمیش نے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا مجھے معلوم تھا کہ کس کے پاس جاتی ہے عاصف نے جواب دیا دراصل جی میں اس لڑکی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اب کیا کروگے اس نے پوچھا وہ تو چلی گئی ہے آگئی تو دیکھوں گا اس نے کہا دراصل جی اس کے باپ نے اس پر بہت ظلم کیا ہے یہ مجھ سے طلاق مانتی تھی اور میں اس کے باپ کو بتاتا تھا اس کا باپ اسے پیار سے سمجھانے کی وجہے اسے ظالموں کی طرح مارتا پیٹتا تھا ایک بات بتاؤ عاصف سب انسپیکٹر رمیش نے پوچھا کیا پربین میں اتنی جرت ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے اتنی جرت کسی کسی مرچ میں ہوتی ہے جتنی اس لڑکی میں ہیں اس نے جواب دیا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ کو زہر اسی نے دیا ہو میں نے پوچھا ہاں جی کیوں نہیں ہو سکتا اس نے جواب دیا اس نے تین چار بار مجھے کہا تھا کہ تمہارا غلط چاکو سے کٹوں گی اور اپنے باپ کو زہر دوں گی اس احمق اور پس دل نے تو پربین کو شیر اور دلیر کہنا ہی تھا لیکن مشتبوں میں ہم نے پربین کو رکھا ہوا تھا میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ پربین نے اپنے چانے والے سے باہر کہیں کسی دھوکے میں مقتول کو زہر پلا دیا ہوگا اگلے روز دلی کے متعلقہ تھانے کے ایسے چو نے سی آئی اے کے دفتر میں مجھے فون کیا کہ پربین میرٹ سے اسی جگہ سے مل گئی ہے جہاں شک تھا وہ پربین کے دوست کا دوست تھا اور اس پارٹی تینوں کو لے آئی تھی میں نے ایسے چو سے کہا کہ میں گاڑی پھیج رہا ہوں تینوں کو میرے پاس پھیج دو کچھ وقت گزرا تو تینوں آ گئے پربین کے دوست کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی وہ بڑی اچھی شکل و صورت والا جوان تھا اس کا قد بھی اچھا اور جسم بھی نہائیت اچھا تھا میں نے رمیش کو بلا لیا صرف پربین کو اپنے پاس رکھنا تھا میں نے کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو باہر لے جاؤ پربین کا دوست میرے سامنے کھڑا ہو گیا جنابِ آلی اس نے چورہ سے کہا اس لڑکی کو گھر سے بھاگنے کی سزا دینی ہے تو مجھے دینا اسے میں لے گیا تھا اور میرا یہ دوست بے قصور ہے میں مفروض ڈاکو یا قاتل نہیں کہ اس نے مجھے پناہ دینے کا جرم کیا ہو میں لڑکی کو ساتھ لیے اچانک اس کے خر جاد دھمکا تھا تمہارے بھاگنے بھکانے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں میں نے کہا یہ علاقے کے تھانے کا کیس ہے میں اس لڑکی کے باپ کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں اس سے کچھ پوچھنا ہے پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس نے کہا یہ جھوٹ نہیں بولے گی دونوں نوجوانوں کو باہر لے گئے تو میں نے اور رمیش نے پروین کو خوش کرنے کے لیے اس کے خاند کا مزاق اڑایا پروین کے ساتھ ہمدردی کی ایکٹنگ کی اور میں نے اسے کہا کہ پروین اس جانگلی سے طلاق لو اور اپنے اس دوست کے ساتھ شادی کر لو ہم دونوں نے پروین اور اس کے دوست کی خوب گڑی چڑھائی اور آہستہ آہستہ اس کے باپ کے قتل کی طرف آئے تمہاری سوتے لیمان نے تمہیں یتیم کر دیا ہے پروین میں نے اس کا ذہن پڑھنے کے لیے کہا کیا ایسا کوئی ثبوت ملا ہے اس نے پوچھا نہیں میں نے کہا اس کے سوا کون ہو سکتا ہے اگر آپ کو اس پر صرف شک ہے تو اسے پھول جائیں پروین نے کہا مجھے شکیلہ ذرا سی بھی اچھی نہیں لگتی لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اس نے میرے باپ کو ذہن نہیں دیا آپ ہماری پہلی نوکرانی کو پکڑیں مجھے بلکیس پر شک ہے لیکن پہلے ہماری نوکرانی کے ساتھ بات کریں شکیلہ نے اسے پلاوجہ گھر سے نہیں نکالا تھا پروین کے انداز میں پختگی اور خود اعتمادی تھی اس نے بلکیس کے مطالق وہی باتیں سنائیں جو شکیلہ نے سنائی تھی پروین نے تفسیرات سنائیں مختصر یہ کہ وہ پروین کے گھر اور مقتول پر آسیب کی طرح تاری تھی میرے پوچھنے پر پروین نے بتایا کہ پرانی نوکرانی کا گھر کہاں ہیں اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے بھائی نعیم کو پلا لیں وہ اس بڑیا کا گھر دکھا دیکھا میں نے پروین سے بہت سی معلومات لے لی صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ جھوٹ نعیم بول رہی میں نے اس سے اس کے خامد کے مطالق کچھ نہ پوچھا نہ اس کے گھر سے بھاگنے پر کوئی تفسرہ کیا اسے اور اس کے دو ساتھیوں کو واپس تھانے پھیج دیا مجھے نعیم کی ضرورت تھی اس کے دفتر کا فون نمبر میرے پاس تھا میں نے اسے فون کر کے برا لیا وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ ان کی پہلی نوکرانی کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ایک ہیڈ کونسٹیپل کو بھیجا کہ نوکرانی کو یہاں لے آئے وہ دو گھنٹے بعد واپس آیا نوکرانی اس کے ساتھ تھی وہ زیادہ بھولی نہیں تھی پچاس سال سے ذرا کم عمر کی ہوگی میں نے اسے الگ بٹھا لیا اور کہا کہ وہ غریب عورت ہیں اور ان امیروں کی باتوں میں نہ آئے اور ہر بات صاف صاف بتا دے اس نے بتایا کہ اس کا بڑا بیٹا بھی ساتھ آیا ہے میں نے اسے اندر بلایا وہ ایک گھر میں نوکر تھا اسے بڑا تیز بخار تھا اس لیے گھر تھا وہ ماں کے ساتھ آ گیا اسے بخار اتنا زیادہ تھا کہ اچھی طرح بول بھی نہیں سکتا تھا میں نے اسے بھی کہا کہ ماں کو سمجھائے کہ یہ امیر لوگ نوکروں کو اپنی بدکاری اور گناہوں میں استعمال کرتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو نوکروں کو آگے کر دیتے ہیں بیٹے نے ماں سے کہا کہ وہ کوئی بات چھپائے نہیں میں نے انہیں ڈرانے کے لیے کہا کہ چھپائے گی تو اس کی باقی عمر جیل میں گزرے گی غریب اور اڈر گئی اس نے کہا کہ اس سے ہم کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ حاشم کو زہر دے کر مارا گیا ہے کیا وہ بتا سکتی ہے کہ اسے زہر کس نے دیا ہے حاشم کے بڑے بھائی کی پیوی نے اس نے کہا اس کا نام بلکیس ہے زہر میل آئی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ زہر ہے میں یہ دوائی سمجھ کر لائی تھی اس کا بیان بہت لمبا تھا اس کی بہت سی باتیں کسی نہ کسی کی زبانی پہلے آ چکی ہیں نوکرانی نے بتایا کہ اسے بلکیس نے اپنا ہمراض بنا دیا تھا اور پیسے بہت دیتی تھی اور کپڑے بھی دیتی تھی غریب آدمی روٹی کپڑے کی جال میں چل دی آتا ہے اس نوکرانی نے جب بات شروع کی تو پتہ چلا کہ عقل والی چالاک عورت ہے بلکیس کے مطالق اس نے کہا کہ اپنی ہٹ کی پکی زدی اور انتقام لینے والی عورت ہے روپیہ پیسہ اکھٹا کرنے کا اسے جنون ہے مقتول کی وہ داشتہ بنی ہوئی تھی وہ مقتول کی دوسری شادی پر خوش نہیں تھی شاکیل اکساتھ اس کی لڑائیاں ہوئی تھی وہ تو شاکیلہ کو زہر دینا چاہتی تھی لیکن مقتول نے اس کی پٹائی کر دی اور دھمکی دی کہ وہ بلکیس کے خاند کو اس کے کرتود بتائے گا اور بلکیس نے مقتول کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ایک روز بلکیس نے نوکرانی سے کہا کہ وہ فلاں حکیم کے پاس جائے اور اسے کہے کہ میری دوائی تیار ہے تو دے دو یہ حکیم قریب لوگوں کی آبادی میں رہتا تھا بلکیس اسے جا کر ملی تھی نوکرانی اسے جانتی تھی وہ گئی اور حکیم نے اسے ایک پڑیا دے دی نوکرانی نے یہ پڑیا بلکیس کو دے دی شاکیلہ جب باہر چلی جاتی تو نوکرانی بلکیس کو بتاتی تھی کہ شاکیلہ گھر میں نہیں ہے ایک روز شاکیلہ گھر میں نہیں تھی تو نوکرانی نے بلکیس کو بتایا بلکیس آئی اور مقتول کی علماری سے شرابی بوتل نکال کر پڑیا سے تھوڑی سی دوائی بوتل میں ڈال کر ہلائی وہ تلا دی تھی اس طرح بلکیس نے دو دو تین تین دنوں کے وقے سے تین مرتبہ شراب میں پڑیا واری دوائی ملائی نوکرانی کو مقتول کے بیمار ہونے سے پہلے ہی شاکیلہ نے نکال دیا اور نئی نوکرانی رکھ لی ہم نے حکیم کو پکڑا وہ دراصل نیم حکیم تھا پہلے تو وہ انکار کرتا رہا ہم نے سی آئیے والا بوت طریقہ اختیار کیا تو وہ پول پڑا اور اس نے بتا دیا کہ اس نے بلکیس کو ایسا زہر تیار کر کے دیا تھا جو آجتہ آجتہ اثر کرتا ہے ہم نے حکیم کو گرفتار کر لیا پھر بلکیس کو گرفتار کیا اور اسے کہا کہ وہ اقوالی جرم کر لے لیکن وہ بڑی ڈھیٹ عورت تھی میں اس پر تشدد نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے حکیم اور نوکرانی کو اس کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا اس نے بہت رشوت پیش کی میں نے استادی اور چاراکی سے اس سے اقوالی بیان لے لیا بلکیس نے پہلے روز بیان دیا تھا جس سے پتہ چلا تھا کہ اس کی ساری ہمدرتیاں مقتول کے ساتھ ہیں اب پتہ چلا کہ وہ فروڈ تھا اس نے کہا تھا کہ خامند قاسم کو اس نے کہا تھا کہ پولیس کو رپورٹ دے کر مقتول کی لاش قبر سے نکلوائی جائے قاسم نے آخر میں آکے بتایا کہ قبر سے لاش نکلوانے کی درخواست اس نے خود دی تھی بلکیس نے تو اسے درخواست دینے سے روکا تھا ہم نے پڑی محنت سے کیس تیار کیا بلکیس اپنے وکیل کے کہنے پر سیشن کورٹ میں جا کر اپنے اقوالی بیان سے منحرف ہو گئی تھی لیکن میں نے مقدمے میں کوئی کمزوری نہیں رہنے دی تھی بلکیس کو عمر قید اور حکیم کو پانچ سال سزائے قید دی گئی نوکرانی کو میں نے گواہ کے طور پر رکھا تھا بلکیس اور حکیم کی اپیلیں ہائی کورٹ نے خارج کر دی تھی